نیایو چھے چودہ میرے پریوں ہم جتنے بھی مسیح وشواسی ہیں جتنے بھی ہم یشو مسیح پہ وشواس کرتے ہیں جتنوں نے یشو مسیح کو اپنا ادھار کرتا گرہن کیا ہے جتنوں کے پرابی یشو نے پاپ چھما کیا ہیں وہ سب لوگ پرمیشو کی اچھا سے بلائے ہوئے ہیں اور پرمیشو کی اچھا سے بھیجے ہوئے ہیں یشو مسیح نے کہا یدی پتا نہ بھیجے تو کوئی میرے پاس نہیں آ سکتا ہے یعنی کہ ہم جتنے بھی لوگ یشو مسیح پر وشواس کرتے ہیں ہم پتا پر میشر کے دوارہ بھیجے گئے ہیں یا پھر پتا پر میشر کے دوارہ بلائے گئے ہیں یا پھر پر یشو مسیح کے دوارہ چنے ہوئے لوگ ہیں کبھی کبھی ہمارے جیون میں ایسی سیچویشن آ جاتی ہیں ایسی پرستتیاں آ جاتی ہیں ایسا سمیں آ جاتا ہے جب ہمیں اس بات پر ڈاؤٹ ہونے لگ جاتا ہے سندھے ہونے لگ جاتا ہے کیا سچ میں پر میشر نے مجھے بلایا ہے کیا سچ میں پر میشر نے مجھے چنا ہے کیا پر میشر یہاں لے کے آیا ہے مجھے کبھی کبھی ہمارے جیون میں ہمارے من میں یہ سندھے اتپن ہوتا ہے جب ہم بپریت پرستتیوں میں ہوتے ہیں جب ہم کٹھن سمیوں میں ہوتے ہیں یہ ہونا جو ببتیس ماں دیتا تھا اس کے من میں بھی سندھے آیا پھر اب یہشو مسیح کے لیے وہ یہشو مسیح کو بچپن سے جانتا تھا جب وہ پیدا بھی نہیں ہوا تب سے یہنہ یہشو مسیح کو جانتا تھا جب یہنہ جیل میں بند ہو گیا اور کٹھین پرستی اس کے سامنے آ گئی پریشانی اس کے سامنے آ گیا انیائی جب اس پر ہونے لگا اور تب اس کے من میں سندے آیا اور اس کے من میں سندے کیا آیا اس نے سوچا کہ کوئی اور ہے جو آنے والا ہے وہ یہشو نہیں ہے اور اس نے اپنے چیلوں کو بھیجا یہشو مسیح کے پاس جاؤ اور پوچھ کے آؤ کیا تُو ہی وہ آنے والا تھا سندے جب ہم کٹھین پرستیوں میں ہوتے ہیں لیکن پرمیشو کا وچن آج صبح میں کہتا ہے کیا میں نے تجھے نہیں بھیجا کیا تجھے مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے کیا تجھے مجھ پہ وشواس نہیں رکھتا کیا میں نے تجھے بلایا نہیں ہے کیا میں نے تجھے چونہ نہیں ہے کیا میں نے تجھے نہیں بھیجا اور میرے پریوں جس کو پرمیشو بھیجتا ہے جس کو پرمیشو بھیجتا ہے ہم نے پچھلے دنوں میں دیکھا کہ بلانے والا وشواس یوگی ہے جو اس نے بھیجا ہے جس نے بھیجا ہے آپ تو اور مجھے وہ وشواس یوگی ہے وہ ہمیں انات نہیں چھوڑے گا وہ ہمیں بیچ راستے میں نہیں چھوڑے گا وہ ہمارے ساتھ میں انت تک بنا رہتا ہے وہ وشواس یوگی ہے ہمارا بلانے والا وشواس یوگی ہے ہمارا چننے والا وشواس یوگیا ہے ہمیں بھیجنے والا بھی وشواس یوگیا ہے ہمیں اس پہ سندے کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہو سکتا ہے ہم کٹھین پرشتتیوں میں رہیں ہو سکتا ہے ہم بپریت پرشتتیوں میں رہیں ایسے سمیوں سے گجریں جب بہت کٹھنائی سے ہو کر ہمیں گجرنا پڑے پرمیشن کہہ رہا ہے کیا میں نے تجھے نہیں بھیجا یدی پرمیشن نے آپ کو اور مجھ کو بھیجا ہے یدی سچ میں ہمیں یہ وشواس ہے کہ پرمیشن نے ہمیں بلایا ہے یدی ہمیں یہ وشواس ہے کہ پرمیشن نے ہمیں چھنا ہے تو میرے پریوں آپ اپنے جیون میں اصفل نہیں ہوگے کیونکہ پرمیشن آپ کے ساتھ میں ہے ٹائم جرور لگے گا آپ کو کٹھنائیوں سے ہو کر جرور جانا پڑے گا سیدھو پریت پرشتتیوں سے ہو کر جانا پڑے گا پرندو آپ اصفل نہیں ہوں گے آنت میں وجہ آپ کی ہی ہوگی آئیے ہم پراہتنا کریں دنیواد کرتے ہیں پتہ پرمیشور تندہ سم usability جو آج آپ نے ہمارے جیونوں میں دیا پربو مشجب کر کے پربو اس سوال کے لئے کہ کیا میں نے تجھے نہیں بھیجا سچ میں پربو ہم اس بات پر بشواس کرتے ہیں پربو کہ تُو نے ہی مجھے بھیجا ہے پربو تُو نے ہی ہمیں بھیجا ہے پربو جی تُو ہی ہمیں بلانے والا ہے اور تُو نے ہی ہمیں چننا ہے پربو ہمارے جیون کی وشیش و دیشو کو پورا کرنے کے لئے پتا پرمیشور پرابو ہو سکتا ہے ہم جیون میں کٹھن پرستیتیوں سے گجر رہے ہوں پرنتو پتا پرمیشور آپ ہمارے ساتھ میں ہیں تو ہمیں کسی چیز کی گھڑے کمی نہیں ہوگی پرابو آپ ہمارے ساتھ میں ہیں پرابو ہمیں ہر ایک چیز سے پروٹیکٹ کرنے کے لئے آپ ہمارے ساتھ میں ہیں پرابو اس پرستیت سے بہار نکالنے کے لئے آپ ہمارے ساتھ میں ہیں جیسے آپ موسیٰ کے سنگ تھے جیسے آپ یہوسو کے سنگ تھے ویسے ہی پربو آپ ہمارے سنگ بھی ہیں کیونکہ آپ نے ہمیں بلایا ہے اور آپ ہمارے لئے وشواسی یوگی ہیں آپ نے ہمیں بھیجا ہے آپ نے ہمیں چنا ہے اور جو بھیجنے والا ہے وہ وشواسی یوگی ہے پربو ہمیں وہ یعب دے پربو ہمیں وہ سامرت دے کہ ہم تجھ پر بھروسہ رکھ سکیں پربو ہر ایک بھی پریت پرستتی میں ہم تجھ پر بھروسہ رکھ سکیں دھنیوات کے ساتھ ہم سب کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہوئے پراتنا پربیش و مسیح کے نام سے مانگتے ہیں آمین